رابِ مقدمِ حِلْفِدَى وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابِ حِلْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدَى اِنَّ الشَّيْطَانًا لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِين صدق اللہ العلي العظیم درود پڑھی ہے کہ ایک مطلب محمد علفآلہ مومنین کرام سامین محترم عزیزانِ گرامِ قیدر جیسے کہ آپ مستحضر ہیں یہ واقعاً ایک بڑا عمدہ ایک سلسلہ ہے خدا ان تمام عزیزانِ الحرمین فیملی اور ان سے متعلق جتنے بھی افراد اس سارے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ماہِ مبارکِ رمضان ماہِ نزولِ قرآن ماہِ ربیعِ بہارِ قرآن یہ حق ہے کہ اس ماہ میں قرآن اور اس سے متعلق مجالس اور محافل کو برپا کیا جائے اور اتنی محنت کے ساتھ اتنی کوششوں کے ساتھ اتنے احتمام کے ساتھ کرنا یہ حقِ قرآن ہے میں ایک جملے سے بات کے ابتدا کروں گا آیت اللہ مجتبہ تحرانی علی اللہ مقامہو بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے یہ چاہتے وقت یہ فرما گئے کہ اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهُ وَإِطْرَتِ اَحْلَ الْبَیْتِ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کہ ہموزن ہیں سقلین قبلہ نے واقعا بڑے خوبصورت اشار پڑھے بعض واقعا یعنی وہ پیغام لیے ہوئے ہیں کہ جو کل بھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ شعرہ کا جہاد یہ ہے کہ وہ شاعری کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو منتقل کریں خصوصا کربلا کے بعد ابتدائی ادوار میں کربلا کے پیغامات کو شعرہ نے جس جہاد کے ذریعے سے منتقل کیا اور حفظ کیا وہ اپنے جگہ ایک پوری داستان لہذا موضوع نہیں ہے یہ ہم اگر اس باپ کو کھل دیں تو یہ اپنے جگہ ایک پورا موضوع ہے مطلب شعرہ خصوصا وہ جنہوں نے اہلِ بیتِ ادھار کا حق ادا کرنے کی کوشش میں جہاد کیا آج تک ہم اور آپ اپنے بچوں کو فرزدق کا نام بیان کرتے ہیں کون ہے جس نے اپنے زمانے کے تاغوت کے سامنے زمانے کے امام کا تعرف کروا ہے بعض باتیں ہیں نا ہم بہت اوپر اوپر سے گزر جاتے ہیں اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں جبکہ نہیں ہونی چاہیے میں مسلسل کئی دنوں سے چونکہ سورہ مبارک کے یوسف بنیادی طور پر یعنی اگر ہم عنوان دینا چاہیں کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کا سب سے بڑا اور اہم عنوان کیا ہے تو تاریخ اہم ترین عنوان سورہ یوسف کے لیے اگر چونکہ ٹیکنیکلی اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام نہیں بیان فرمائے البتہ یہ قرآن کا ہنر ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی احکام بیان کر دیتا ہے اخلاق بیان کر دیتا ہے اقائد بیان کر دیتا ہے تولہ بھی کر دیتا ہے تبرہ بھی کر دیتا ہے یہ ہنر ہے قرآن کا اور اس ہنر کو نکالنے کے لیے سمجھنے کے لیے یقیناً تدبر جیسا کہ قبلہ نے بھی اپنے شہر میں بھی فرمایا کہ قرآن کا ارمان یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے عمل کا مقدمہ سمجھ ہے جب تک چیز سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک عمل ممکن ہی نہیں ہے یہ عقید ایمان اور عمل صالح میں اللذین آمنوا عمل صالحات اس کے اندر جو لنک ہے وہ یہی ہے عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سمجھ میں نہ آئے عقید کی بنا سمجھ ہے اگر توحید سمجھ میں نہیں آئی تو نماز میں وہ توحید کبھی بھی عمل کی صورت میں ظہور نہیں پیدا کر سکتی جب سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے تو عمل ممکن ہی نہیں ہے لہذا عقیدے کی بنا سمجھ ہے سمجھ کی بنا توجہ ہے سمجھ بھی اس وقت آتا ہے جب انسان توجہ کرتا ہے لہذا آپ توجہ میری طرف رکھے گا میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا نہیں بحث ہے میں اس لیے آپ کی یہ جملہ بھی میں نے بلا وجہ نہیں کہا اس کا میں نے انوان انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر پہنچ چکا تو آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا لیکن بنا کیا ہے سمجھ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک عمل ممکن ہی نہیں ہے آیت اللہ مجتبہ تہرانی علی اللہ مقاموں فرماتے ہیں کہ پیغمبر جاتے ہوئے ارشاد فرما گئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری اطرت اہل البیت یہ کیا ہیں ہم وزن ہیں لہذا اس بات کو یاد رکھے گا قرآن کو اگر سمجھنا ہوں تو راستہ اہل بیت سے گزر کر آتا ہے اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہوں تو راستہ قرآن سے گزر کر جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے گویا لازم و ملزوم فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت یہ کیا ہیں ہم وزن ہیں کہ یہ وزن ایسا ہے کہ ان دونوں کا رابطہ پھر پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرمایا لن يفترق حتی يرد علی الحوض یہ دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوسر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے لہذا قرآن اور اطرت میں جدائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اب اطرت کا جو فرد ہے وہ ہمارے درمیان حضوراً موجود نہیں ہے پرد غیبت میں ہماری دسترس سے باہر ہے لیکن قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں فرمایا کہ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں یہ دیکھنا کہ حضرت اگر ظہور کریں ایک اور جمعہ حضرت کے ظہور کے بغیر گزر گیا جمعہ کی شام عام طور پر مؤمنین کے لیے افسردہ ہوتی ہے کبھی اس کو احساس کو اپنے اندر آپ کوشش کریں گے تو اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے عام طور پر یہ بھی بحث توجہ سے ہی تعلق رکھتی ہے اگر کسی بھی جمعہ کی شام آپ ذرا سا بھی اپنے اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوں دنیا سے اپنے توجہ کو ہٹائیں تو مؤمنین کے لیے جمعہ کی شام ایک افسردگی لیے بھی ہوتی ہے کبھی کبھار ہمیں احساس زیادہ شدت سے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن جب ہوتا ہے تو انسان سوچتا بھی ہے کہ آج میں افسردہ افسردہ سا کیوں ہوں یہ کیفیت آتی ہے کیوں اس لیے کہ آج کی شام ہمارا امام افسردہ ہوتا ہے قطب عالم امکان امام زمان جمعہ کا دن سب سے زیادہ شدید الوقوع ہے حضرت کے ظہور کے اعتبار سے لہذا ہر جمعہ امام نظر رکھتے ہیں اذن الہی کی تانیب کہ شاید آج امام کو اب یہ جو کیفیت ہے بعض لوگ بعض مؤمنین تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا امام کو علم نہیں ہے نہیں علم ایک الگ بحث ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر متوقف کیا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے عمل پر چھوڑا ہوا ہے لہذا زمانے کا امام ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس جمعے میرے شیعہ وہ کر لیں کہ مجھے اذن ظہور عطا ہو اور پورا جمعہ اسی کیفیت میں گزار کے جب شام ڈھلتی ہے تو فرزند زہرہ پر افسردگی کی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے امام افسردہ ہو جائے کائنات افسردہ ہو جاتی ہے اس افسردگی کی کیفیت کو مومن پھر اتنا چاہتے ہوئے بھی شامہ جمعہ در کرتا ہے محسوس کرتا ہے کہ لیکن امام کی غیبت میں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد میرا امام سے رابطہ کیسا ہوگا یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے آگا کے اس جملے پر میں نے تھوڑا سا غور کر کے میں نے کہا دیکھوں واقعا چونکہ سقل ہے ہم وزن ہے ان کی تمام کیفیات ایک جیسی ہیں لہٰذا واقعا جب میں نے آگا کے اس جملے پر غور کیا سو فیصد مجھے چیزیں ہیں ایسے جیسا ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ ہے ویسے ہی سلوک ہمارا اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ لہذا ہم نے قرآن کو اتنا مقدس بنا کر غلافوں میں لپیٹ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل گیا اتنا مقدس بنا دیا ہم نے قرآن کو کہ ہماری عملی زندگی میں قرآن یہی کام ہم نے اہلِ بیتِ اتھار سے کیا جو ہمیں کفر و ذلالت اور اس سے نکالنے کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کیا وہ ہمارے لئے قابلِ عمل نہیں رہے عمل کی دنیا میں اہلِ بیتِ نہ قرآن ہے نہ اہلِ بیتِ اتھار اب اس تقدس سے قرآن اپنے بہار کے مہینے میں آتا ہے ہمارے ہاتھوں میں ایک مہینہ ہمارا قرآن سے ارتباط بڑھ جاتا ہے جیسے قرآن کی بہار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر کی بہار محرم اور سفر ہے لہٰذا ہم اس میں اہلِ بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اس میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں لیکن دونوں کے ساتھ رویہ ایک ہے اس مہینے میں بھی ہم کسرت سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے عمل کی دنیا میں کچھ نہیں لیتے اسی طرح سے محرم اور سفر میں آئی امہ کا ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں اہلِ بیتِ اتھار سے کچھ نہیں لہذا ہم نے کربلا کو بیان تو بہت کیا ہے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی کربلا عملی طور پر ہماری زندگیوں میں موجود نہیں عمل کی دنیا میں نہیں پھر قرآن کس لیے ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بخشوانے کے لیے ہم قرآن پڑھ دیتے ہیں جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہیں پر مجلس بھی کرا دیتے ہیں پھر قرآن ہمیں کب چاہیے جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو جہاں ہم اس کو قرآن کی ہوا لگاتے ہیں وہیں پر ہم اس کو اہلِ بیتِ اتھار کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ہم نے خواہ کے شفاہ چٹا دی پھر ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے کہ جب ہم نے اپنے مسافر کو قرآن کے نیچے سے نکالنا ہو تو جہاں قرآن سے نیچے سے نکالا وہیں ایک امام زامن بھی باندیا ہم نے قرآن اور اہلِ بیت کو جدہ نہیں کیا لیکن جو سلوک قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اہلِ بیت کے ساتھ کر رہے ہیں آخری مرحلے میں قرآن کب یاد آتا ہے جب بیٹی کی شادی ہو تو جہیز میں جہاں اس کو قرآن دے دیا وہیں پر ایک نحج البلاغہ بھی دے دی نہ اس نے قرآن پڑھنا نہ نحج البلاغہ تو ہم نے قرآن اور اہلِ بیت کو جدہ نہیں کیا ہے لیکن جو سلوک ہمارا قرآن سے ہے وہی سلوک اہلِ بیت قیبت میں اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ مضبوط بنا لو جتنا قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا اتنا خود بخود جب امام ظہور کریں گے رابطہ ہمارا کیا کروں صرف ماہِ مبارک کے رموان میں نہیں پورے سال ترقیب ہے آسان ترین ترقیب ہے کلمی میں نے عرض کیا تھا قرآن کیا کہتا ہے یثر من القرآن جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو یہ آسانی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے افلا یتدبرون القرآن قرآن میں تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے تو آسان ترین رابطہ برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تیہ کریں مثلا میں نے ایک صفحہ پڑھنا ہے اب ایک صفحہ کو ایک سے زیادہ اس سے ایک سے زیادہ نہ جائیں ایک صفحہ کو دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھیں فرض کریں کہ اگر آپ موجودہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے اگر یہ بھی پڑھنا چاہیں اس کے کل صفحوں کی تعداد کتنی ہے اندازاً چھے سو کے قریب صفحے ہوتے ہیں تقریباً ہر قرآن میں اس میں ساتھ سو بتیس ہے چھے سو یا ساتھ سو کتنے بنتے ہیں دو سال دو سال سے زیادہ تو نہیں ہے اب آپ اگر روزانہ ایک صفحہ پڑھیں اور پانچوں نمازوں کے بعد ایک ہی صفحہ پڑھیں ایک صفحہ مشکل نہیں ہے دوسری دفعہ پڑھنا آسان تیسری دفعہ اس سے بھی آسان ہر دفعہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے ایک صفحہ آپ نے پانچ مرتبہ پڑھا اور کوئی دو ٹائم رکھ لیں اس کا ترجمہ پڑھنے ایک صفحہ کا ترجمہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے یقیناً اور بھی کم ہوتا ہے دو مرتبہ آپ نے ترجمہ پڑھا پانچ مرتبہ آپ نے صفحہ کی تلاوت کی رات کو سوتے وقت صرف یہ دیکھ لیں کہ اس صفحہ پر اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے کوئی ایک بات کوئی ایک چیز اس کے اوپر تھوڑی سی دیر سوچیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے تھوڑی سی دیر کا تدبر اگر آپ نے دو سال لگ کر یہ کام کیا بلا تعتیل کر لیا دو سال کے بعد آپ پانچ خط میں قرآن کر چکے ہوں گے دو مرتبہ کامل ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے اور پھر اس کے آثار و برکات اپنی زندگی میں خود ہی ملاحظہ کر لے جائے گا قرآن جو چیز سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ کیا ہے تدبر قرآن کے اندر تدبر تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو کل میں نے آپ کی خدمت میں ارش کیا کہ آپ سورہ مبارک کہے یوسف ارش کی آپ سے سورہ مبارک کہے یوسف کا سب سے اہم ترین عنوان تاریخ ایک جملہ کہہ رہا تھا میں اس درمیان سے نکل گیا ذہن سے مکمل کر دوں بات کہ اہمہ کے بعد تاریخ کو اور خصوصاً کربلا کو نقل کرنے کا جو جہاز شعرہ نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا علماء کتاب لکھنے والے اگر بات کی جائے تو شاید ایک قدم پیچھے ہیں جو کہ شعرہ بہت تیزی کے ساتھ میدان میں ہوتا ہے اور فرسدق جہاں پر کھڑے ہو کر کس امام کے بارے میں بات کی ہے اگر کبھی ایک موقع ملے اور میں آپ کو بتاؤں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کبھی اس فکر کو اپنے ذہن میں کبھی بند ہوں گا میں تفصیل سے ارز کروں گا یہ باتیں واقعاً بیان کرنے والی ہیں امام حسین علیہ السلام اپنی تمام تر جو فضائل اور مقامات اور قدرت کے ساتھ یزید کے سامنے آئے ہیں یزید نے بھی تمام تر قدرت استعمال کر کے امام حسین کے اصحاب کو شہید کیا بی بیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کر آیا یہ اس کی تمام تر قدرت تھی جہاں اس نے اپنے حساب سے اہلِ بیتِ اتھار کو دین کو اپنے حساب سے کرش کر دیا تھا جہاں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا وہاں سے اس کو شکست دینے والی ذات حضرتِ امام زین اللہ پہ تھی لہذا ٹیکنیکلی یزید اور اس کے فوراں بعد آنے والا زمانہ بنو امیہ کی قدرت کا سب سے زیادہ زبردست زمانہ اور اس زمانے نے بھی جس کے دور میں پیک حاصل کی ہے وہ حشام بن عبد الملک یزید نے جو کیا وہ اپنی جگہ یزید کے باپ نے جو کیا وہ اپنی جگہ یزید کا باپ یزید بنانے والا ہے یزید پھیلانے والا حشام بن عبد الملک اگر ان کو آپ سمجھنا چاہے جو یزید کو پھیلانے والا ہے یعنی یزید بھی وہ نہیں کر سکا بعد میں جو کرنا چاہتا تھا وہ حشام بن عبد الملک نے کیا یزید امام حسین کو قتل کرنے کے بعد خانے کعبہ گرانا چاہتا تھا نہیں گرا سکا لیکن حشام بن عبد الملک نے حجاج ابن یوسف السقافی کے ذریعے سے حتہ وہ بھی کر کے دکھا دی اب آپ سوچیں کہ یہ کیا ہوگا کس قدر اور پھر اسی اعتبار سے تکبر بھی ہے ابھی آیا نہیں ہے تخت پر ولی اہد ہے اور آیا یہ عمرہ کرنے یا حج کا مقام تھا تو رش لگا ہوا تھا اشدہام تھا یہ کوشش کرتا رہا کہ میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں نہیں پہنچ پایا اور وہاں جیسے ہی چوتھا امام میرا داخل ہوا یہ ولایت تکوینی ہیں خود بخود راستہ بنا یا ہم اور آپ کو خود نظر آرہا ہوتا ہے یہ فرشتوں کا کام ہے لہذا امام کے لئے راستہ بنا امام گئے حجر اسود کا بوسہ لیا اور واپس آگئے اب یہ دیکھ کر آپ سوچیں اپنے زمانے کا فرعون یہ منظر دیکھ کر کیا حال ہوگا تو اس نے امام کہ نسبت تحقیر کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے جو مساحب کھڑے ہوئے تھے پوچھا یہ کون ہے میں اتنا کہنا تھا فرسدق نے پھر امام کا تعرف کر آیا موقع محل نہیں ہے ورنہ تو فرسدق کا قصیدہ واقعاً بیان کرنے والی تھی میں صرف مفہوم بیان کر دیتا ہوں وہ بھی ایک دو فرسدق نے جو کہا اس کا مفہوم کہہ دیتا ہوں کہ تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے مفہوم یہ اس کا تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے جسے کعبہ پہچانتا ہو جسے منہ پہچانتی ہو جسے حجرِ اسوک پہچانتا ہو تیری کیا اوقات ہے جو تُو کہہ رہا ہے یہ کون ہے یہ پوچھ تجھے کعبہ بتائے گا یہ کون ہے منہ بتائے گی تجھے کون ہے اس کو کون نہیں جانتا جو نہیں جانتا وہ اپنے لئے خود پیدا کر رہے کہ میں کون ہوں اس جہاد کا نتیجہ تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑی جیلوں میں ڈالا گیا وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے لہذا تاریخ اب موضوع اور عنوان قرآن نے سورہ یوسف کو قرار دیا اگر اصل عنوان اٹھایا جائے تاریخ لیکن تاریخ کو بیان کرتے ہوئے بھی خدا عقیدہ بھی بیان کر رہا ہے اخلاق بھی بیان کر رہا ہے احکام بھی بیان کر رہا ہے لہذا آپ خود اس سورہ کے ابتدا میں اہم ترین جو موضوع ہے وہ خواب ہے ابتدائی موضوع خواب ہماری اور آپ کی زندگی کا کومن ایکسپیرینس کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہی ہمارا اور آپ کا کومن ایکسپیرینس نہیں یہ اپنے جگہ مباحث ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہی کومن ایکسپیرینس نہیں ہے انسان کا اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے تو غیر معصوم کے لیے تو ہے ہی نہیں ہم کبھی بھی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتے ہمیں نہیں پتا وہی کیا ہوتا لہذا اپنے اندر یہ مطالب ہیں اس کو کبھی سوچئے گا اگر میرے اور آپ کے درمیان میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ جی میرے پر وہی آتی ہے تو میں اور آپ کیسے انکار کریں گے ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ وہی ہوتی کیا ہے جب ہمیں اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے انکار کے ساتھ ساتھ کسی کا اقرار کیسے کرتے ہیں اتفاقا انکار کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی اقرار کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ایسے ہی ہے نا انکار کے لیے دلیل اقرار کے لیے چاہیے ہوتی ایک چیز اگر نہ ہو نہ ہونے کا تو کوئی دلیل نہیں ہے نہیں ہے تو نہیں ہے دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے انکار کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی اب ہم میں سے کسی کے اوپر وحی نہیں آتی انکار کرنا تو آسان ہے اقرار مشکل ہے لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے میں نے عرف کیا انکار کرنا آسان ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی کسی بھی جگہ پر یہ کہتا ہے لست مرسلا آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالی جو شخص کافر ہے اور وہ کفر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھیجا اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی اس بات پر ناراض نہیں ہو رہا کیوں نہیں ناراض ہو رہا اس لیے کہ یہاں اتنا تو کافر کو حق ہے نا وہ کہے کہ پروردگا جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہی ہوتی کیا ہے آپ کافر کو چھوڑے اپنے لئے سوال کریں جب ہم میں اور آپ میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہی ہوتی کیا ہے اور ایک شخص آ کر یہ کہے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں میرے پاس فرشتے آتے ہیں میرے اوپر وہی آتی ہے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں اب میں نے پہلے دن اس کی طرف اشارہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ صادقین کون ہوتے ہیں پر صدق کا ایک ایسا مرحلہ درکار ہے کہ جہاں پر اس کو جھٹلایا نہ جا سکے اب میں اس موضوع پر نہیں ہوں کہ صدق کے کیا دراجات ہیں لیکن کم ترین درجہ بتا دوں آپ کو تاکہ بعد یہی سے آگے بڑھ جائے صادقین کا آلہ ترین درجہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ کہیں نہ تو پہاڑ بھی اپنے جگہ چھوڑ دے لہٰذا پیغمبر نے پیغام پہنچانے سے پہلے صداقت کو ثابت کیا ہے پھر پیغام پہنچایا ہے تاکہ صداقت میں کسی کو میری اب اس کے بعد کوئی جھٹلاتا ہے تو یہ اس کا مرحلہ ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ جو یہ common experience نہیں ہے وہی ہمارے اور آپ کا اب کوئی اگر کہے گا کہ میرے اوپر وہی آتی ہے تو میرے اور آپ کے لئے مشکل کیا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کیسے آتی ہے لہٰذا اللہ کافر سے ناراض نہیں ہوتا کافر کہہ سکتا اس کو حق ہے جب اس پر وہی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں یہ کافر تم سے کہتے ہیں لستہ مرسلہ اے میرے حبیب تم ناراض نہ ہو یہ اگر کہتے ہیں کیوں اس لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہی کیا ہوتی ہے اب جن کو نہیں پتا کہ وہی کیا ہوتی ہے جب آگے کا جملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پریشان نہ ہو قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومنعندہ علم الكتاب یہ کافر چونکہ منع کر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ بھئی کیا ہوتی ہے اے میرے حبیب تمہیں ناراض یا پریشان یا ناراحت ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے تمہاری رسالت کے لئے کافی ہے اللہ اللہ کافی ہے بھئی اللہ کو تو پتا ہے جس سے تم بات کر رہے ہو وہ اللہ ہے جو وحی بیج رہا ہے وہ اللہ ہے تو اللہ کو تو پتا ہے دوسرا گواہ کون ہونا چاہیے مجھے ابھی کتاب کتاب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو اللہ نہیں بات کیا میں اپنی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرا شاہد کون ہونا چاہیے کیا وہ شاہد وہ ہونا چاہیے جس کو نہ پتا ہو کہ وحی کیا ہوتی ہے بھئی یہ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں مدعی سوس گوا چوس تو جاتا ہے گوا وہ لے کر آؤ جس کو پتا تو ہو اگر وہ گوا دوسرا بھی میرے اور آپ کے جیسا ہے جسے یہی نہیں پتا کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے وہی کیا ہوتی ہے تو وہ گواہی دے گا کہاں سے اس کی گواہی کی کا احاتہ وہ جو کہا منعندہ علم الكتاب یہ اس کی شہادت کا احاتہ ہے احاتے کا معنی کیا ہے منعندہ علم الكتاب الکتاب کا معنی ساری کی ساری کتاب ساری کتاب بیائے بسم اللہ سے ورناس کی سین تک کیا ہے ساری کی ساری کتاب ہے یہ کتاب مشتمل ہے کس پر آیات پر آیات کیا ہیں وہی تو اگر یہ جخص شہادت دینے والا ہے اور اسے خود نہیں پتا کہ وہی کیا ہوتی ہے فرشتہ کسے کہتے ہیں حقیقت نورانیہ کیا ہے فرشتے کی تو یہ گواہی کہاں سے دے گا پس اب جس کو بھی ڈھون کر لا رہے ہو کہ بھئی فلان تھا فلان تھا وہ تورات کا عالم تھا وہ فلان عالم تھا لانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لینا گواہی قرآن کی دینے کی بات ہو رہی ہے تورات کی نہیں ہو رہی اچھا اب جب قرآن کی آیت کی بات ہو گئی شہادت تو شہادت کا اصول کیا ہے شہادت کا اصول یہ ہے حضور اور وصول یہ دو چیزیں ضروری ہیں حاضر بھی ہونا چاہیے اور واقعے سے وصل بھی ہونا چاہیے اگر آپ کسی جگہ پر تھے لیکن واقعے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا تو آپ سے شہادت کبھی بھی نہیں لی جائے گی شہادت اس سے قبول کی جائے گی جب آپ اس واقعے میں ملوث ہوں یعنی اس سے تعلق رکھتے ہوں وصل کے مرحلے پر ہوں اگر آپ اس واقعے سے وصل کے مرحلے پر نہیں ہیں لہٰذا حضور بھی چاہیے اور وصول بھی چاہیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں حضور بھی اور وصول بھی تب آپ شہادت دے سکتے ہیں اب دنیا میں جتنی بھی آیات نازل ہوئیں تمام آیات کے حساب سے میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ساری آیات کا تم کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی تو نکالی لاؤ گے یہ اس کے سامنے نازل ہوئی غار میں فلا تھا میدان میں فلا تھا کہیں نہ کہیں تو تم نہ ڈھونڈ کر لے آو گے ہو جائے گا مسئلہ حل لیکن ایک کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے میراج پر نازل کی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو کچھ وحیہ نازل کرنے کے لیے میراج پر پیغمبر کو بلانے کی ضرورت کیا تھی مجھے نہیں پتا اللہ نے وحی اور وحی کے لفظ استعمال کیا بلا کر میراج پر بھی جو زمین پر وحی کر سکتا تھا اس کو اچھا بلا لیا ہے اپنے پاس اپنے پاس بلانے کے بعد پھر بھی وحی کر رہا غالباً اللہ اس وحی کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو میراج پر نازل ہوئیں تو اب جب گواہ بنانے کے لیے جانا تو سمجھ لینا کہ پوری کی پوری کتاب زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے کچھ آیات وہ ہیں کہ جو میراج پر نازل ہوئی ہیں تو گواہ کا حضور اور وصول ضروری ہے جس کو اللہ اپنے ساتھ شہادت میں شریک قرار دے رہا ہے تو جہاں جہاں آیت نازل ہوگی وہاں وہاں شاہد کا ہونا لہذا اب مرحلہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بحی نہیں لیکن ہمارا اور آپ کا کومن ایکسپیرینس کیا ہے ہمارا اور آپ کا کومن ایکسپیرینس ہے خواب یہاں تک لانے کا ایک مقصد تھا وہ مقصد کیا ہے خواب مجھے نہیں پتا دیکھیں یہ یاد رکھے گا پیغمبر کی میراج خواب نہیں ہے میراج خواب نہیں ہے میراج کیا ہے اولاد مطبی جگہ لگ بحیث ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کافی سارے مقدمات درقار ہیں وہ کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت مرس کروں گا ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ خواب نہیں ہے پیغمبر کی میراج خواب نہیں ہے لیکن کیوں کہہ رہا ہوں ملا کہاں پہ رہا ہوں بتا کیا رہا ہوں خواب ہمارے اور آپ کا ایک ایسا کومن ایکسپیرینس ہے جس میں ہم یہ کم اچ کم تجربہ کرتے ہیں کہ بغیر جسم کے بھی حرکت کی جا سکتی ہے جسم کہیں رہے آپ کہیں گھوم پھر کر آ جائے بغیر زبان کے ذائقہ کیا جائے بغیر کان کے سنا جائے بغیر آنک کے دیکھا جائے پھر خواب میں کم اچ کم تجربے یہ تو ہو رہے نا بغیر آنک کے دیکھ رہے ہو بغیر کان کے پھر کان تو سنو گیا اگر یہ والا کان چل رہا ہو تو خواب کی بات سنائی نہیں دے گی اگر یہ والی آنک جاگ رہی ہو تو خواب میں دکھائی ہم اور آپ محتاج ہیں یہاں پر کس چیز کے کہ ہماری جب تک یہ والی آنک بند نہیں ہوتی وہ والی آنک نہیں کھلتی وہ کھل جائے تو یہ نہیں کھلتی ہمارا دونوں طرف کے درمیان میں کنیکشن تو کم از کم بات یہ تو ابھی میں مادی دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی یہ خواب عالم ملکوت نہیں ہے خواب کا عالم ملکوت سے کوئی تعلق نہیں ہے خواب کا تعلق میکسیمم اگر کہیں تک ہوتا ہے تو وہ عالم مثال ہے عالم مثال سے آگے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم عالم ملکوت کو درک کر پائیں ہم عالم ملکوت کو درک نہیں کر پاتے ہم جس کو درک کرتے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے عالم مثال جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ملکوت سے وصل ہوتا ہے اسے معصوم کہتے ہیں لہذا معصوم این اس عالم میں کہ اس کی یہ والی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے اس کی چشم ملکوتی بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے اب جو ہر وقت کنیکٹیوٹی میں پایا جائے وہ جاگ رہا ہو تب بھی کنیکٹیوٹی میں ہوتا ہے سو رہا ہو تب بھی کنیکٹیوٹی میں ہوتا ہے لہذا چونکہ کنیکٹیوٹی میں ہوتا ہے لہذا معصوم کا خواب خواب نہیں ہوتا وہی ہوتی ہے لہذا ہمارا خواب حجت نہیں ہے ہمارا خواب حجت نہیں ہے اب چونکہ بہرحال صاحبان علم و ذوق ہیں کچھ باتیں کہنے کی جسارت کر لیتا ہوں جبکہ اس کا وزن مجھے پتا ہے بہت ہے کیونکہ ہم جذباتی بہت ہیں بعض چیزوں کو ہم نے قبول کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے دیکھئے خواب ہمارے خواب حجت نہیں ہے لہذا اگر آپ کو کبھی خواب میں معصوم کی زیارت ہو جائے بھی تب بھی ہمیں یہ حق نہیں حاصل کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے پھلا معصوم کی زیارت ہوئی ہے یہ معاملہ آپ اپنے تک رکھیں یا اہل کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو تعبیر کر کے بتائے کہ اس کا کیا معنی ہے لہذا ہمارے اور آپ کے خواب میں کیفیت یہ نہیں ہے اگر آپ نے مثلا خواب میں معصوم کو دیکھ لیا اور یہ بحث میں بارال ابھی جانا نہیں چاہتا لیکن اشارہ کر دوں کہ خواب میں اگر ہم معصوم کو دیکھیں یا ہمیں احساس ہو کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ معصوم ہے یعنی خواب میں ہمیں یہ کیفیت چاہے بتا کر ہو چاہے سن کر ہو چاہے خود بخود آپ کو یہ احساس ہو کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ معصوم ہے تو فرمایا کہ وہ ہم ہوں گے روایت ہے فرمایا کہ وہ ہم ہی ہوں گے کیوں فرمایا اس لیے کہ اجنہ اور شیعتین کبھی بھی ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتے اب مجھے نہیں پتا کہ معصوم یہاں پر کیا کہے گئے ہیں بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہو سکتا ہے کہ میری شکل اختیار کر لے اب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میں اس کی تفصیل کبھی اور بیان کروں لیکن امکان ہے امکان ہے میری جیسی شکل بنا سکتا ہو تجسیم کر لے میری شکل میں آ جائے کسی اور کی شکل میں آ جائے یہ سب ممکن ہے اگر نہیں آ سکتا شیطان تو معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا نہ معصوم کی شکل میں آ سکتا ہے نہ ہی معصوم کو کبھی بھی کیونکہ کلمہ نے عرض کر دیا یہ تو اس نے خود کہہ دیا پہلے دن میں سب کو بہکا سکتا ہوں لہذا شیطان کی کئی پر بھی معصوم سے کوئی بھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی کہ جہاں پر وہ غالب ہو جائے یہ غلبہ پیدا کر لے اب جتنا بھی انشاءاللہ کبھی موضوع رہے گا تو تفصیل سر سکتا ہوں جتنا بھی سہر و جادو ہے جو کچھ بھی ہے اس کا جو اصل منبع ہے وہ شیطان اصل منبع اس کا شیطان تو جب شیطان نبی اور معصوم کے اندر نفوس پیدا نہیں کر سکتا اصل نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو اور کوئی سہر اور وہ بھی نبی اکرم کے اوپر اپنا اثر انداز نبی پہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی سہر و جادو معصوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ناممکن ہے ہمارا اور آپ کا خواب اب خواب میں جو چیز ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ کیا ہے یاد رکھی گا پہلی اور اہم ترین چیز جس کو ایکسپیرینس کیا جاتا ہے وہ اپنی روح کی تجرد کا ادنا ترین مقام ہے کہ ہم اپنی بوڈی سے ہٹ کر بھی کچھ ہیں اور اگر ہم اپنے خواب پر غور کریں تو یہ کیفیت انسان کے اندر سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب میری حقیقت میرا بدن نہیں ہے بدن کے معورہ روح کی شکل میں میری اصل حقیقت موجود ہمارے اور آپ کے خواب حجت نہیں ہوتا لیکن چونکہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے لہٰذا نبی جو بھی دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب ہمارا خواب اگر سچا ہو اگر ہمارا ہر خواب سچا نہیں ہوتا بہت سارے خواب کی کیفیت صرف ہمارے برین کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہمارے اکثر خواب ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر انسان اب غور کیجئے گا تربیت اسلامی کی ریایت کرے آداب اسلامی کی ریایت کرے تو پیغمبر کی اتباع کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حتی خواب کی وہ دنیا جو کہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے انسان وہاں پر بھی اختیار پیدا کر سکتا ہے اور اپنے خواب سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اب جتنے بھی یہ آداب بیان ہوئے کہ خالی پیٹ سو ہلکا کھانا کھا کر سو دعائیں پڑھ کر سو باوضو سو تحارت کے عالم میں سو سیدھی کروٹ سو یہ ساری کی ساری جو تاقیدات کی گئی ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے یہ وہ آداب ہیں کہ جن کا اثر ہمارے خواب پر اثر انداز ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا ہر روز اگر کوئی شخص خواب سے خواب میں ورود سے پہلے آداب کا خیال رکھے تو خود بخود انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ موت جس سے واپسی کا امکان ممکن ہے آداب کے ساتھ اگر انجام دے تو وہ موت جس سے کبھی واپسی نہیں ہونی بغیر آداب کے حاصل مقامات نہیں ہو سکتے اب اگر آداب کا رعایت کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خواب وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جسم روح انسان کی عالم مادہ سے اپنے انقطع کو حاصل کرتی ہے جدہ ہوتی ہے اگر یہ انقطع شدید ہو تو پھر انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو عالم مثال میں سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں لیکن اس کی جو انتہا ہے وہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اپنی اس کیفیت کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے کہ حتی تعلیم حاصل کرنے کا مرحلہ اس کے لئے ممکن ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان حتی معصومین علیہ السلام سے ارتباط پیدا کرے اور پھر وہ اس کو تعلیم دیں لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ کافر کے سارے معاملات دنیا میں اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں کافر کے مشرق کے منافق کے سارے کے سارے معاملات دنیا میں موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مومن کے سارے کے سارے معاملات موت کے بعد شروع ہو جاتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے پورے بحث ہے ہمارے پاس مومن ہے اصل تو ہمارے لئے دنیا اللہ نے یہ رکھی ہی نہیں ہے مومن کے لئے اللہ نے آخرت رکھی ہے یہ دنیا اگر مومن ہے کوئی تو اس کے لئے نہیں ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا اور آپ کا کام اس دنیا کے اندر صرف اتنا ہے کہ محمد و آل محمد سے جڑے رہیں اپنے آپ کو سرات مستقیم پر قائم رکھیں جب تک سرات مستقیم پر قائم ہے اگر بس آخری کمال ہمارا کیا ہوگا یہ کم ترین کمال ہے کہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے اہلِ بیعت سے جڑے رہیں یہ اس کو حفظ کرنا ہے ہم نے یہ اگر کنیکٹیوٹی باقی رہی آگے کا کام چل پڑے گا لیکن اب غور کریں جتنا ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں گے اتنا برزخ میں معاملہ اس سے آگے چلے گا قیامت میں اور اس سے آگے چلے گا لہٰذا ہمارے پاس حکایات علماء اور رفع کی موجود ہیں اور یہ بہت ساری روایات سے بھی ثابت ہے کہ حتی بعض صحابہ ایسے تھے کہ پیغمبر صبح ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے کل رات سیکھا کیا ہے عالم خواب میں اسی طرح سے عالم برزخ میں ایک پوری کیفیت ہے علماء کی کہ جہاں پر ان کے دروس یہاں ختم نہیں ہوتے یہاں درس بند ہوتا ہے برزخ کی کلاسیں آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتی وہاں پورا کیوں آپ کہیں گے وہاں پہ درس کی ہم تو سمجھے تھے کہ دنیا میں ہوگی چلے اپنے دل پر ایمان رکھے مجھے خود اپنے اس سے بتائیے اگر برزخ میں مجلس شبیر نہ ہو یہ خطابی جملے نہیں کہہ رہا ہوں یہ اپنی روح سے سوال کریں اگر جنت میں تذکرہ حسنین نہ ہو اگر ان کی باتیں نہ ہو تو جنت اچھی لگے گی یہ ایسے ہی نہیں ہیں یہ جو سلسلہ عرفانی سارا یہ لہذا اس دنیا میں آپ جتنا ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو وصل رکھیں گے برزخ میں اس کی کیفیت خود بخود ظہور کرنے لگتی ہے خود بخود ظہور کرتی ہے لہذا عالم برزخ کے اندر بھی مؤمنین کے لئے یہ ساری کی ساری کیفیات موجود ہیں یہاں جو سنتے ہیں برزخ میں وہ دکھائی دے رہا ہوگا اور جس چیز کو ہم برزخ میں بھی درک نہیں کر سکیں گے وہ مقامات اللہ قیامت کے دن ظہور دے گا لہذا یاد رکھے گا کہ دنیا صرف اور صرف ایک ابتدائی مرحلہ ہے مؤمن کے لئے اس کے بعد جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے کے سارے برزخ میں آئیں گے برزخ کے بعد قیامت میں آئیں گے اصلاً قیامت کو اتنا بڑا رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بہت سارے مقامات تو فضائل اہلِ بیتِ اتھار ایسے ہیں کہ جو دنیا میں ظہور پذیر ہو ہی نہیں سکتے ان سب کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے مجھے شاعر یاد نہیں ہے لیکن اس شعر کے ساتھ بات کرکو ختم کرتا ہوں شاعر یاد نہیں ہے غالب ان اگر میں اشتبہ نہیں کر رہا تو شاید زاہد فتح پوری صاحب کا کلام ہے مجھے یاد نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ظہور قائم کا ہوگا جس دن وہ دن جب پرصفات ہوگا کھلا کھلا مومنوں کے رخ پر عجیب رنگ حیات ہوگا ہمیں قیامت سے مٹ ڈراؤ ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں قیامت آئے گی دوسروں پر ہمارا یومیں حساب ہوگا اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے جمعہ کا دن گزرا ہے پروردگار ہماری کوئی ایک التجاہ جسے تو استجابت کی منزل عطا کرنا چاہتا ہو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل اگر موقع رہا تو سوال و جواب کے لئے خدمت میں حاضر رہوں گا خاص طور پر مولانا کے لئے ان کی صحتیابی کے لئے دیگر تمام مریض جو آپ کے ذہن میں ہیں اور تمام علماء مراجع اعظام کی صحت و سلامتی مومنین کی صحت و سلامتی اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لئے ایک مرتبہ بلند آباس سے درود بڑھتے جائے